حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اخلاق پر بہت زیادہ جہنہ تاقید کی ہے کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے کیسے نہیں ہونے چاہیے کس چیز پر کتنا فوکس کرنا چاہیے کس کو درگزر کرنا چاہیے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی تو یہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں بقول ہمارے تو گالی کے بدلے گالی ہوتی ہے انچی آواز کے بدلے انچی آواز کوئی سلام کرے تو کر دیتے ہیں نہیں تو نہیں کرتے ہیں لیکن بقول نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے میں آپ کو سارے اخلاق کا ایک نیچوڑ بتا دیتی ہوں ایک چیز ہے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس کو سہ جائیں پی جائیں یہ اخلاق ہے آپ کا کسی نے کوئی نقصان کر دیا سہ جائیں کسی نے گالی دے دی سہ جائیں کوئی رنج یا لم پہنچ گیا سہ جائیں اس کے بدلے سامنے والے کی سلامتی چاہنا نقصان نہ چاہنا یہ اخلاق ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا آپ آپ اپس اینٹ اٹھا کر ماریں تو یہ اخلاق نہیں ہے اور یاد رکھئے گا کہ سہا ہمیشہ تکلیف کو جاتا ہے برداشت ہمیشہ بری بات کرنی پڑتی ہے اچھی بات کو کوئی برداشت نہیں کرتا اگر کوئی یہ سوچے کہ میں بری بات نہیں سہ سکتا اچھی کو کوئی نہیں سہتا بری کوئی سہنا پڑتا ہے